دلی کا آخری گاؤں کتب گر اور یہاں پر اس وقت میں ہوں اور ایک کھیپ میں ہوں میرے ساتھ یہاں پر کسان ہے ان کسانوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں کے دوران ان کو پچاس ہزار سے زیادہ کی انکم روزانہ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان مدھومکھی پالن کی وجہ سے دراصل یہ کسان اب مدھومکھی پالک بچ جگہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دبے جو آپ کو کھیتوں میں دکھائی دے رہے ہیں یہ دبے ہنی بی کے ہیں اس میں مدھومکھیاں نیکٹار لے کر کے آتی ہیں اور انہیں دبوں میں اندر کی طرف چلی جاتی ہیں اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے دوران اس میں سے شہد نکلتا ہے جو کی سو پرتشت نیچورل ہوتا ہے اسے پروسسنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سرسوں کے کھیت میں ٹھیک اس طرح سے خادی کمیشن کی طرف سے یہاں پر ان ڈبوں کو لگایا گیا ہے تمام جو کسان ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں تقریباً دو مہینے کے اندر ہی انہوں نے ہزار کلو سے زیادہ کا جو شہد ہے وہ پیدا کر دیا ہے کسان کافی خوش ہیں کیونکہ انہیں نہ کیول بہت زیادہ آمدنی ہو رہی ہے بلکہ وقت کے ساتھ وہ پیسے والے بھی ہو رہے ہیں ایسے میں سب ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ان کے گاؤں میں جو یہ اتپادن ہو رہا ہے یہ پورے دیش میں پھائلیں موسیقی ہمارے ہو چکے ہیں اور ہمیں اس سے آمدنی ہے جو ہماری کھیتی کے ساتھ ساتھ آمدنی جو دگنی ہے وہ ہو گئی ہماری کیونکہ سرسوں کی سرسوں ہوگی ہیں اور شہد کا شہد ہمارا بکرہ ہے ایک ایک ازار کلوں سے اوپر ہمارا شہد ہو چکا ہے جی جو یہاں اپنے آپ ہی لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں